پچیس سو میں گےہو دھان اور چار سو میں گنہ خریدا جائے گا بجلی بل سب کا ہاف کیا جائے گا کرونا کار میں جس جس کا بقاہ ہے وہ صاف کیا جائے گا ختم کیا جائے گا جس جس کو کرونا سے سب سے زیادہ آردھک مار پڑی ان پریواروں کو پچیس ہزار روپے دی جائیں گے تاکہ وہ اپر پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں ہم نے پہلے بھی یہ بہت بار گوشنا کی ہے پھر سے دور آ رہے ہیں کہ بیس لاکھ سرکاری روزگار دلوائیں گے اس کا پورا خاکہ تیار کر کے ہم نے بھرتیویدان میں آپ کو کچھ دنوں پہلے بتایا تھا اس میں سے بارہ لاکھ سرکاری پد خالی پڑے ہیں جنہیں بھاجپا کی سرکار نے پانک سالوں سے نہیں بھرا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ بارہ لاکھ پد بھی بھریں گے اور اس کے اترکت ہم آٹھ لاکھ اور پد بھریں گے یا اور روزگار ہم معاف کریے پد بھریں گے نہیں آٹھ لاکھ ہم روزگار اور پیدا کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ چالیس پرتیشت روزگار پہلے کی جو آرکشن ہے ان کے تحت مہلاؤں کو دیے جائیں گے اگر کوئی بھی بیماری ہو تو سرکار کی طرف سے دس لاکھ روپے تک علاج مفت ملے گا آوانہ پشو کی بہت بڑی سمسیاں ہے اترکردیش میں کم پارٹیاں اس کے بارے میں بات کرتی ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ کسان بہت ترست ہیں اور ہم نے اپنے انبھاگ میں جو ہماری چھتیس گارہ میں کانگریس کی سرکار ہیں انہوں نے ایک پوری یوجنہ بنائیں کہ اس سے ہم کس طرح سے اس سمسیاں کو ہم حل کر پائیں اس کے مکہ بندوں ہماری انتی ویدھان میں ہے لیکن میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ جن جن کو آوارہ پشو کے نقصان کو جھیلنا پڑا ہے انہیں تین ہزار روپے کا محافظہ دیا جائے گا اور ایک گو دھن نیای یوجنہ شروع کی جائے گی جس کے کافی زیادہ ایلیمنٹ ہوں گے لیکن ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ دو لپے کیلو میں گوبر خریدا جائے گا یہ چھتیس گارہ میں ہو رہا ہے اور پھر اس گوبر کو وارمی کامپوسٹنگ میں سیل فیلپ گروپس دوارہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بہت سویدھا ہوتی ہے کامپوسٹنگ میں سبب و مک pulled